پچھلی ویڈیو ختم کرتے وقت ہم یہ بتا رہے تھے کہ ہم یہ فارمولا جو اوپر ہم نے لکھا ہے یہ ہم استعمال کرتے ہوئے اس پرابلم کو سالٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اب ہم یہ آگے بڑھیں گے مزید اور یہ ویکٹر ویریبلز کو ہم یونٹ ویکٹرز استعمال کریں گے اور ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ بال جا چار فٹ کی ہائٹ سے اس کو ایک بیٹ نے سٹروک لگایا ہے اور سامنے ساڑھے تین سو فیٹ کے فاصلے پر ایک فینس ہے جو کہ تیس فٹ موچی ہے اور یہ بال اس فینس کو کرے گی یا نہیں کرے گی جبکہ اس کی نیشل ویلہسٹی ایک سو بیس فیٹ پر سیکنڈ اور تھرٹی ڈگری کے اینگل پر یہ گین پھیکی گئی تھی تو اس سب چیز کو جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہم کتنی بھی ڈیمینشن ہو تھری ڈیمینشن ہو فور ڈیمینشن ہو ٹو ڈیمینشن ہو وہ ہم کر سکتے تو اب ہم سمپلیفیکیشن کی طرف جا رہے تھے اور یہاں اب پی ایز دی فنکشن آف ٹائم اور پھر پوزیشن ایکس والے جتنے بھی ویکٹرز ہیں میں ان سب کو ایک ساتھ کر لوں گا تو یہاں میرے پاس x یعنی i والا صرف یہ ایک ویکٹر ہے صرف یہ ایک ویکٹر ہے جو کہ x direction میں یعنی کہ i کے ساتھ ہے لہذا 60 square root of 3 times t i t oh t بول گیا لیکن لکھنا بھول گیا میں تو یہ 60 square root of 3 t times i اور یہ 4j میرے پاس ایک ویکٹر ہے جو کہ y direction میں دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ ہے یعنی کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ y direction والے ویکٹرز ہیں ان کو سب کو میں ترتیب بار لکھتے ہیں تو سب سے پہلا ویکٹر میرے پاس کیا ہے جن کو میں بریکٹ بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ الگ الگ رہے ہیں تو اور unit vector کو میں باہر لے جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا 4 plus 60 t یہ t ہے یہ plus کا sign نہیں ہے minus 16 t squared اور یہ ہے میرے پاس j یہ j سب میں کیونکہ common تھا اس کو میں نے mathematically باہر لے لیا اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جو ball جو ہے اب ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ball جائے کتنے بھی وقت کے بعد کہاں پر ہو سکتے ہیں اس کی position کیا ہوگی تو x کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک linear function ہے اور آپ کو اگر یاد ہوگا کہ 60 square root of 3 اور یہ جو component initial velocity جو ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس پر horizontal direction میں یا x direction میں کوئی force act نہیں کر رہی لہٰذا اس کی velocity اس direction میں constant رہے گی یعنی کہ یہ اپنی smooth velocity کے ساتھ یہ فاصلہ یہ distance تیہ کرے گی اور جو distance ہے اس کا ہے 350 feet تو یہ بات ہم ظاہری بات ہے کہ projectile motion میں بھی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں اسی طریقے سے y میں ہمارے پاس ایک force یقیناً act کر رہی ہے اور اگر آپ غور سے دیکھیں یہ جو portion ہے پورے کا پورا یہ اس سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے یعنی کہ یہی وہ portion ہے جہاں پر صحیح معنوں میں تبدیلی آئے یہ کہ چار feet کی height سے ball نے start کیا تھا اور پھر یہ ball جیسے آگے بڑھی اور یہ height اس کی تبدیل ہوتی گئی اور ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے zero سے start نہیں لیا بلکہ چار feet کی height سے start لیا اگر یہ zero ہوتا تو یہاں پر یہ pi کی term بالکل exist ہی نہیں کرتی بارال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر یہ ہمارے پاس یہ ایک vector ہے 6t یہ اس کا y component ہے اور اس کے بعد acceleration جو ہے acceleration due to gravity یہ ہمارے پاس یہ اس کا ایک vector ہے 32 divided by 2 تو یہ ہمارے پاس 16 آ گیا اور یہ minus acceleration جو ہے وہ ہمارے پاس downward ہے تو یہ سب باتیں آپ کو بڑی صاف ستری سمجھ میں آ رہے ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو gain ہے جو اس کو ظاہر باتیں یہاں پر کہیں پہ کوئی batsman ہوگا جو اس کو مار رہا ہو اس کو stroke لگا ہوگا اور یہ trajectory بناتی ہے یہ ball جائے یہاں تک پہنچی ہوگی تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ 350 feet کا 350 feet کا فاصلہ کتنی دیر میں یہ gain جو ہے یہ تیہ کرے گی اور اس کے لیے ہمارے پاس x direction میں معلوم ہے ہمیں کہ اس کی جو velocity ہے وہ constant رہے گی velocity میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لہٰذا یہ جو 350 feet کا جو فاصلہ ہے 60 square root of 3 times t یہ برابر ہے میرے پاس 350 کے یعنی یہ جو term ہے میرے پاس یہ میرے پاس 350 کے distance کے برابر ہے اب میں اس چیز کو solve کر لوں گا تو 350 divided by 60 square root of 3 اور اب میں کلکولیٹر نکال لوں اور میری کلکولیٹر میں square root کا تو فنکشن ہے ہی نہیں باہل کوئی بات نہیں تو 360 divided by this denominator اور اس کو invert کر دیا 350 تو جناب یہ میرے پاس 350 multiplied by 3.37 3678 ہے لیکن اس کو میں 3.37 seconds کہتا ہوں میں تو یہ میرے پاس آیا جو فاصلہ یہ 350 feet کا جو فاصلہ یہ سے 3.37 seconds میں تیہ کرے گا اور یہ بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے کیونکہ یہ سب کتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ گین بہت زیادہ دیر ہوا میں رہتی نہیں ہے اور 3.37 seconds کا time بہت زیادہ ہے کسی baseball کی hit کی گئی گین کے لیے اب ہمارا جو position vector ہے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ جو فاصلہ ہے یہ 3.37 seconds میں تیہ ہوگا اب سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ وہ ball کتنی height پر ہوگی اور height کے لیے میرے پاس 3.37 seconds کا آ گیا ہے معاملہ تو میں اس کو y component کو solve کروں گا تو square میرے پاس نہیں ہے اس میں تو کوئی بات نہیں تو t میرے پاس 3.37 اس کو میں دو مرتبہ آپس میں multiply کر لیتا ہوں 3.37 equals 11.350 times 16 times 16 is equal to 101.71 یعنی کہ میں اس کو اس کو میں الگ color میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ میرے پاس ہو جائے گا 181.7 اور اس کو پھر میں دوسری term کے لیے 60 times 3.37 کیونکہ مجھے 3.37 seconds کے بعد معلوم کرنا ہے اس کی height کتنی ہوگی یہ ہوگا ہے میرے پاس 202 اور 4 اب میرے لیے calculation بہت زیادہ آسان ہوگی ہے میں بڑی آسانی سے بڑی سہولت سے اس کو سب کو 4 plus 202 minus 181.7 minus 181.7 sorry 191.7 is equal to 14.5 یعنی یہ جو ball ہے ball 3.37 seconds کے بعد اس ball کی جو height ہے وہ صرف 14.7 feet ہوگی تو اس کا جو position vector ہے 3.3 3.3 seconds کے بعد وہ کیا ہوگا اس کا x component تو 350 i ہوگا اور y component جو ہے اس کا یہ ہوگا plus جو ہم نے بھی معلوم کیا ہے plus یہ 3.37 section کے بعد وائی پورشن ہوگا 14.5 j 14.5 j اور یہ دیکھئے کہ یہ سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ 30 feet کی fence ہے تو کیا یہ gain اس کو cross کر پائے گی نہیں یہ gain اس رکاوٹ کو cross نہیں کر پائے گی کیونکہ 14.5 یعنی صرف 14 feet کی height پر گئی ہے اور fence کی height 30 30 feet یہ ٹکرائے گی دیوار سے یا سرکاوٹ سے ٹکرا کے پھر واپس نیچے گر جائے گی بارہ اس کو problem کو آپ میں نے بہت زیادہ گند مچا دی یہاں پہ لیکن آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ problem ہم نے vector notation استعمال کرتے ہوئے کتنی سہولت سے کوئی تصویر کیا آپ کو vector notation جو ہیں ان کا application زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آئے بارال اب میری ویڈیو کا وقت مراج ہوتا ہے میں آپ سے اجازت جاتا ہوں خدا حافظ